السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے سپیچ کو امپروف کرنے کے لئے کچھ ایکسرسائز کچھ بلوئنگ ایکسرسائز جس کے تھوہ آپ اپنے بچے کی سپیچ کو ان کے ورڈ کو ان کے سنٹینز کو ان کے انیشیل سٹیج پہ جب ان کو آپ سپیچ کی طرف لے کے جائیں بچے کے ورڈ کلیر نہ ہو انہیں بولنا نہ آ رہا ہو تو آپ ان ایکسرسائز کے تھوہ آپ اپنے بچے کی سپیچ کو ان کے ورڈ کو بہت اچھے سے ایک سنٹینز کی طرف ایک ورڈ کی طرف اور کلیر ورڈ کی طرف لے جاتے ہیں بہت سے بچے ہیں جو تھوڑے جیسے آ ای او آئی ایسے ورڈ تو سیکھ لیتے ہیں لیکن جب تھوڑے سے شکڑ کچھ اس طرح اس ٹائپ کے ورڈ آتے ہیں تو بچے سے وہ کلیر ادا نہیں ہوتے تو ان ورڈ کی کلیریفیکشن کے لیے ان ورڈ کو کلیر لے کر چلنے کے لیے آپ اپنے بچے کے ساتھ کون سی ایکسرسائز کروا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے پہلے بھی آپ سے ریکوست کروں کیونکہ میری ویڈیو کو ٹی لینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں بہت سے انفرمیٹیو باتیں ہیں بہت سے انفرمیٹیو چیزیں جو آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں آپ کے بچے کو آپ کی بچے کی لینگویج سپیچ کو اچھا اور بہتر اور کلیر کرنے کے لیے اور ایک سنٹینز کی طرف لے کر آنے کے لیے تو آج ہم بجسکس کرتے ہیں بلوئنگ ایکسرسائز اب جب سٹارٹ کریں نیشیل سب سے پہلے آپ کے پاس بزار میں میں نہیں کہتی کہ بہت سے چیزیں بزار سے پچیس کریں یہ کریں وہ کریں یہ یسا کریں آپ سب سے پہلے ایک تھرمل پول ہوتا ہے اس کے بریک بریک سے ڈاٹس ہوتے ہیں بریک بریک سی بول ہوتی ہیں آپ اس پہ کلر کریں کلر کر کے ایک کوپی بنائیں ایک پیج ایک کوپی ایک چھوٹا سا ایک انیشیل جس سے بچہ اپنے پھوک مار سکے پھوک کر سکے جس سے آپ اس کو اس کے بلکل لیپس کے لیول پہ لے کے آئیں اس کی آئیز کی کونسنٹریشن اس پہ کروائیں پھر اس کو پھوک کروائیں ایسے یہ سٹارٹ ہے وہ چھوٹے چھوٹے سی بول ہوتی ہے بچہ اس کو ایزیلی کر سکتا ہے جب اس کو بلو کرے گا تو اس سے بچے کو ایک سٹیج ایک سٹارٹنگ اس کی سپیچ کی یہاں سے ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ اسے نہیں کروا سکتے تو ٹیشو پیپر کے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز پھاڑیں بہت چھوٹے چھوٹے سے وہ اس پیج پہ رکھیں اس کے اس لیول پہ لے کے ہیں یہاں پہ ایسے اس والے لیول سے اس کے بعد سیکنڈ ایکسرسائز سیکنڈ ایکسرسائز میں آپ اس سے تھوڑی سی بڑی بول لے سکتے ہیں پہلے تو بلکل چھوٹی سی مائنر لیول کی تھی اب آپ اس لیول کے لیے ہیں یہ تھوڑی سی اس لیول کے لیے ہیں اور پھر اس کو ایک کاپی پر رکھے وہ تھوڑی سی وزنی ہوگی اس کو تھوڑا بلو کرنے کے لیے بچے کو تھوڑی انرجی تھوڑی سی اس کو اپنی سپیچ میں تھوڑی سی زیادہ فورس زیادہ طاقت چاہیے ہوئی تو آپ ان بالز کو اسی پیج پہ اسی ایک چھوٹے سے کاغذ پہ ایک چھوٹے سی پلیٹ پہ جو ایکوی لیول کی ہو اس طرح اس پہ رکھوائیں اس کو رکھوائیں اس کے فیس کے برابر پہ خود بھی گتے کی ایک دو چار کٹ بورڈ لے کے چھوٹے چھوٹے سے ہارش کار لے کے اس سے بنا سکتے ہیں اس کو یہاں پہ رکھوائیں اس کے اوپر وہ اتنے اتنے اس لیول کے بال رکھوائیں پھر اس سے اس سے بلو کروائیں اس کے بعد جو تھرڈ اس پہ ہم کر سکتے ہیں اس کی سپیچ کو امپروف کرنے کے لیے اس سے بال تھوڑے بڑے لیول کی لائک کاغذ کی بنا لیا آپ کسی کوئی بزاری کوئی ہلکی قسم کی جس سے وہ بلو کر سکے جس سے وہ اپنی پھونک سے اڑا سکے پھر تھوڑی سی زور سے اس سے پھونک مروائیں اور اس کے بعد وہ کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا سانس دلوائیں تھوڑا سا ریلیکس کروائیں اس ایکسرسائز کو آپ کو میکسیمم چار سے پانچ سے چھ دفعہ کروانا ہے یہ نہیں کہ ایک دفعہ کروائیا اور چھڑوا دیا جتنی بھی ایکسرسائز آپ ان کو پانچ دفعہ چھ دفعہ بچے سے بار بار کروائیں گے اس کے بعد جب یہ سارے لیول کلیئر ہو جائیں جب بچہ یہ سارے کلیئر کر لیں بچے سے پہلے بھی ہو گیا دوسری والا بھی تیسرے والا بھی تھوڑی سی بڑی بال والا بھی ہو گیا اس کے بعد آپ لیں آئیں ایک جار لے لیں اگر آپ کے پاس تو کوئی کور والا جار ہے تو ویلینگوڑ نہیں تو جو پلاسٹکی بوٹل ہوتی ہے تھوڑی سی کھلی اور اچھی سی بوٹل اس کے بیچ چھوڑ چھوڑے سے بال سارے گرہ دیں اس کے اوپر اس کے جو کور ہے اس کا کیاپ ہے اس میں سراخ کر لیں اور ایک سٹرہ اس کے اندر ڈالیں اس سٹرا سے بچے سے زور سے پھوک مروائیں پہلے آہستہ آہستہ پھر تھوڑا سا اس کو اچھے طریقے سے زور سے اس بچے کو پھوک مروائیں اس کو بلو کروائیں اس کے بعد ایک بازار سے شیشے کا جار ملتا ہے اس ٹائپ کا ہوتا ہے ایسے اور تھوڑا سا اتنا بڑا اس کے بیچ آپ وہ کاغذ وہ بلو وہ تھوڑا سا وارٹر تھوڑا سا ڈال کے کچھ پلبلے سے ڈال کے آپ سٹراپس کے اندر لگا کے آپ اس سے بچے سے بلویں ایکسرسائز کروا سکتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہے بچے کی سپیچ کو اس کے سنٹانسو کلیر کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتی ہے اس کے بعد جو نیکس ایکسرسائز یہ ہے کہ بازار سے ایک ببلز ملتے ہیں بلوویں ببلز وہ ایسے اس کو ہلا کے اس کو پھوک مروائیں وہ پھر ببلز ایسے سارے ہوا میں اٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو بچے کی فنگر پکٹی ہے ایک اس سے ایک تو بلو کرنے سے اس کی سپیچ لیول اچھا ہو جائے گا اس کے سنٹانس کے لیے ہو جائیں گے دوسرا اس کا کونسنٹریشن لیول بھی سے اپرو ہوتا ہے اور تیسا یہ کہ بچے کو ایک ریکوگنیشن اس میں ایک اس کو ایک ریکوگنیشن کا سٹیمن آس میں ہو جاتا ہے اس کو پتا چلنا چلی جاتا کہ اچھا یہ بھی چیز ہے یہ اوبجیکٹ ہے اس اوبجیکٹ کو اس اوبجیکٹ کو ٹچ کرنا ہے آپ جیسے بتائیں گے ببلز واو ٹچ 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 کیچ کیچ واو گوڈ بوائی اس طرح اور اس کے بعد آپ جو نیکس ایکسرسائز ہے اس میں آپ اس کے ساتھ کینڈل سب سے پہلے کینڈل ہو لیں جو ہم بڑے پارٹی میں بچوں کی بلکل چھوٹی مانی لیول کی کینڈل اس کے کیک پر لگاتے ہیں سب سے پہلے آپ دو لے لیں تین لے لیں ایک لے لیں اس کو ایک کاغذ کے بیج جیسا وہ آپ نے ایک فلو چارٹ بنایا ہوا جس کے اوپے لڑے آپ ایکسرسائز کروا رہے آپ اس کے اوپر لڑھیں اس کے اوپر لڑھیں بچے کو جلا کے دیں پھر اس کو کہیں اب اس کو پھو کرو پھو آپ لوگو نے ایسے کروانا ہے بلو wie rope ایسے ہیں آپ لوگوں نے اس کو فائف ٹائم کروانے ہیں فور ٹائم کروانے انہیں، پھر اس کے بعد انہیں دو کینڈل آپ نے اپنے ہین pub مر پڑیا اس میں اس کو دو چھار چھار پانچ اپنے پاس کینڈل جلا کے اپنے ٹیبل پر رکھ لیں اپنے سامنے رکھ لیں اس کے بعد آپ انہی کینڈل کو ایک ہی سار میں پکڑیں ایک ہی سین میں پکڑیں ٹھیک ہے بچے کو فو بلو کرو یہ اس نے اپنی پھونک سے بجا دی اس کو بلو کر لے گا نیکسٹ نا دیس ون یا دیٹس گریٹ گوڈ بوائی گوڈ گرل اوکے اس کے بعد جب یہ ایکسرسائز کمپلیٹ کر لے پھر اس کو کو گیو میں ہائی ٹین ہائی فائیو یعنی ایک ریوارڈ ایک اس کو پرائز کے بچ جا نیکس اس سے اچھا کریں اسے پتا ہوں کہ میری جو مدر ہیں میری فیملی ہیں یا میرا جو و میرے سے اس کام سے بہت خوش ہوتا ہے نیکسٹ�ی وہ اس سے بھی اچھا کرے گا جب یہ سارے لیوارڈ ایک ساری سٹیججز بتید اس کے کور ہو جائے سارے لیوارڈ ایک بڑی موباتی پہ اس کو لے اس کے بعد بڑی موبتی سے اس کو بھو کروائیں اسے بچے کی کلیئر سپیج بہت اچھی ہوجاتی ہے بچے کی سپیچ کلیئر ہو جاتی ہے اس کا سنٹنس اچھی ہوجاتے ہیں اس کے میں یہ بہت زیادہ helping یہ ایکٹیوٹس ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اب بچے کے сپیچ نہیں ہے یہ ضروری نہیں اور اس کیلئے نہیں یہ melody سپیچ کے لئے نہیں ہے اگر آپ کا بچہ سٹارٹ کر رہا ہے آپ کے بچے کو سمجھ نہیں آ رہے یہ آپ کو سمجھ نہیں ہا رہی آپ کم کن تھی بچے بچے سٹسٹارٹ کروائیں آپ بچوں کو ساتھ بھی ایکسسا سائزز کروائیں بہت زیادہ بینفیشل ہے بہت زیادہ الفل ہے میری ویڈیو آپ لوگوں پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ